بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علی تاہر چینل میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا حضر محمد عامر ذلکرنی الفجاز معزز ناظرین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بار سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ استوال کیا تو صحابہ کے بار نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہونے پر بھی فخر کیا اور حضرت عبد المطلب کا پوتا ہونے پر بھی فخر کیا تو اس لیے میں نے علماء اکرام سے یہ گزارش کی کہ کیوں نہ ہم وہے ملاد کی ساعات میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کریں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرنا فخر جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بیٹا اور پوتا ہونے پر فخر ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عبد المطلب کے شان عقدس کے ایک پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا تو چلتے ہیں جناب حافظ محمد طیب ذوالکرنین فیاضی صاحب کی طرف اس سے پہلے آپ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کو افتقو کر دیم حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ کا نام شیبہ ہے آپ کا لقب متعیم تیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا ہے آپ پرندوں سے بڑی محبت کرتے تھے ان کا پرندوں کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا جہاں آپ خود کھانا کھاتے وہاں آپ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے اور آپ کا مقام عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ مکہ کے لوگ بالخصوص قریش یہ حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں قریش والے بڑا پیار کرتے ہیں بڑی محبت اور بڑی ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ میں جب بھی کہت پڑتا تو وہ لوگ حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام کو ساتھ لے کر پہاڑیوں پر چڑ جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس سے نورانی چہرے والے شخص کا وسیلہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تُو بارش کا نزول فرماؤں اور اسی وقت بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے ان کی شان اور عظمت کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیں قرآن کریم کے تیسوے پارے سورة الفیر میں خالقِ قائنات نقشات فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا بس منظر یہ ہے کہ ابراہ کعبہ مسمار کرنے کی نیت سے مکہ معصوہ میں آیا اس نے اہل مکہ کے مال معاشی اپنے قبضہ میں کرنی ہے اور ان میں تقریباً دو سو اور ایک روایت میں ہے کہ چار سو اونٹ حضرت جناب عبد المطلب کے تھے آپ کو جب اس بات کا پتا چلا تو حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام ابراہ کے پاس سلے گئے جب آپ ابراہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو اس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا ایسا روب تاریخ ہوا کہ وہ خود ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گئے ان کی حیبت اس پر چھاگے اور جتنے بھی ہاتھی اس نے رکھے ہوئے تھے ابراہ نے وہ سارے ہاتھی اس کو سجدہ کرتے تھے لیکن ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا سفید رنگ کا ہاتھی بڑا حسین و جمیل تھا اس نے کبھی ابراہ کو سجدہ نہ کیا لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب اس ہاتھی کے قریب سے گزرے اس ہاتھی نے اپنا سر حضرت عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو سجدہ کیا تو آپ جاتے ہی ابراہ سے کہنے لگے میرے اونٹ واپس کر وہ بڑا حیرام ہو وہ کہنے لگا کہ حضور میں تو سمجھا آپ مکہ کے سردار ہیں تو آپ اس نیت سے آئے ہوں گے مجھ سے اس بارے گفتگو کر سکے کہ میں کعبے کو مسمار نہ کر تو آپ فرماتے ہیں بات سن اونٹ میرے ہیں مجھے واپس کا کعبہ خدا کا ہے تو کعبے کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھ پھر دیکھنا کعبے کا مالک تیرے ساتھ کرتا کیا ہے پھر دیکھنا کعبے کا مالک تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے آپ چلے گئے پھر ایسا ہی ہوا جیسے ہی وہ اپنا لشکر لے کر نکلا خالقِ کائنات نے ابابیل کو ان کے لیے عذاب بنا کر بھیج دیا ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں وہ برسا کر رہے ہیں وہ کنکریاں ان کو چیر بھاڑ کے رکھ دیتی ہے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے اب یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا نکتہ جو میں آپ سب احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا جو میں نے غور کیا وہ یہ ہے کہ یزید نے حرم شریف کی توہیئے کی مسجد نبوی کو اس نے مازاللہ اپنا استبد بنا کے رکھا حجال بن یوسف نے منجنی کے مار مار کے کعبت اللہ کو مسمار کر دیا لیکن اس وقت ان پر عذاب نازل نہ ہوا کیا وجہ تھی کہ ابرا پر عذاب کا نزول ہو گیا میرے دوستو اس کی وجہ حضرت عبد المطلب کے وہی جملے تھے جو آپ نے ابرا کو انشاد فرمائے کہ تُو کعبے کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھ پھر دیکھنا یہ کعبے کا مانک تیرے ساتھ کرتا کیا ہے اللہ نے فرمایا اب یہ انفاظ عبد المطلب کے موں سے نکل چکے ہیں ان پر عذاب ضرور ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے میں نے مصطفیٰ کے دادا کو کتنی شان عطا فرمائی اسی لیے اس وقت اللہ کریم نے اپنا غیث و غزب ان پر نازل فرمایا اور ان سب کو تباہوں پر بات کر دیا یہ ہے شان یہ ہے عظمت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی دعا گو ہم خالقِ کائنات ہمیں ان سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ان کی محبت اور ان کی عقیدت ہمیں اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی